شریف گنگا نگر کے رائسنگ نگر میں چائے کی دکان پر قبضہ کرنے کا ایک عجیب و گریب معاملہ سامنا ہے دراصل ریڈی میٹ کپڑوں کے دکاندار شام سندہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنی دکان کے اندر سے دیوار کو ٹوڑ کر پاس ہی چائے کی دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس نے دکان کے اندر رکھے سامان اور چائے بنانے کی ریڈی کو توڑ کر دکان کے اندر ہی گڑھا کھوڑ کر دبانے کی کوشش کی چائے والا رچپال جب صبح موقع پر پہنچا تو وہ حق کا بکہ رہ گیا چائے کی دکان کا تعلہ توڑ کر نیا تعلہ لگائے ہوا تھا دکانداروں نے اس گھٹنا کا ویروت کیا تو قبضہ کرنے والا دکاندار فرار ہو گیا پولیس نے دونہ ہی طرف سے آئی پی سی کی دھارہ کے تحت معاملہ دچ کر کارویش شروع کر دی ہے کیا ہو سر آپ کے ساتھ میرے ساتھ جی یہ ہوا میں آج پچاس سال سے قرائے پہ لے رکھے دکان اور اس میں چائے کا کام کرتا ہوں اور اس میں منیاری کا بھی میں کام کر رکھا ہے تو مالک میں ٹائم ٹو ٹائم قرائے دے رہا ہوں اور کورٹ کے کورٹ میں بھی میرے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے یہ پاس میں میرے یہ شام سندر گروہال ہے یہ جبردستی رات تو میری دکان میں دیوار توڑ کے اندر بڑھ گیا اور تالے توڑ دیئے اپنے نام کے بورڈ لگا دیئے میرے نام پہ انہیں رنگ روگن لوک لیپ دیا ہے اور دو دنوں سائیڈوں میں تالے لگا دیئے تو صبح میرے کو پڑوشوں پڑوشوں نے بتایا بھی آپ کی دکان پہ ایسے کب جاؤ گیا ہے آپ آؤ جلدی پھر میں آیا تو دیکھا تالے لگو گا تھا تالے دیکھا پھر پڑوشوں نے میرے ایسے یوگ کیا انہوں نے میرے کو آپ ریپورٹ دکھا وہ پولیس بھولائی اور تھانے میں میں نے ایف آئی آر درج کرائی انہوں کے خلاف اور وہ جب ہم آئے اتنے میں وہ بھاگ گئے کوئی دکان کا سمان سمجھ تو کریا آپ سمان میرا سارا انہوں نے گائب کر دیا میرے دو تو بڑی گینسی ٹنکیاں تھی بٹی تھی ٹوپیاں تھے بڑے بڑے اور میرے منیاری کا سمان بھی کیا پتہ کہاں کر دی میری ریڈی اندر کھڑی تھی ایک وہ وہ توڑ دی انہوں نے اسے رو پر ہیں